سانیہ ماجکہ لاشوں کی تلاش کا آپریشن تیسرے روز بے داخل ہو گیا دریا سے مزید سات لاشیں نکال لی گئیں جاں وہاں کونے والوں کی تعداد ستائیس ہو گئی مزید بائیس لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے ناگہانی امپات پر علاقے کی فضاء آج بھی سوکبار ہے سادقابات کے قریب علمناک حادثہ ذرا سی غفلت اور بے احتیاطی کئی زندگیوں کے چراغ گل کر گئی گنجائز سے زیادہ افراد کی سواری کشتی کو لے ڈوبی دریائے سندھ میں ماچکہ کے مقام پر باراتیوں کی کشتی الٹنے سے چانبھاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ گئی مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں لاپتہ ہونے والوں کی لاشوں کی تلاش کا آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو گیا جس میں ریسکیو اور پاک فوج کے خصوصی دستے حصہ لے رہے ہیں پاک فوج کے اٹھارہ ہوتا ہور اور ایس ایس جی کمانڈوز امدادی کاروائیوں میں شریک ہیں ہمارا دیسرے دن اپریشن کا ابھی تک ہم نے ٹوئنٹی سیون ڈیڈ باڈیز جہاں وہ ریکاور کی ہیں اور اس میں سے ٹوئنٹی فور جو ہیں وہ لیڈیز ہیں اور تھیری جو ہیں وہ چیلڈرن ہے تقریباً میکسیمم ان کی ایج ہوگی ٹوئیئرز اور اس میں ہماری ریسکیو کی ٹیمز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوکلز جو ہیں ون ٹوئنٹی کے قریب ڈائیورز ہیں وہ انگیج کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کی جو ہیں نا ڈائیورز وہ آج پہنچ چکے اور ہم نے تقریباً آٹھ بجے جو ہیں نا اپریشن سٹارٹ کر دیا تھا ہمارے ریسکیو کے انچائے تحصیل صادقہ بات کے جو ہیں نا آشک صاحب وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ایمبولیس سرفسز جو ہیں نا وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ فیونرل جو پریاز ہے اس کے بعد شفٹنگ میں ہم ہیلک کر رہے ہیں اس کے علاوہ پر جتنے یا لوکلز ہیں جو انگیج ہیں سپریشن میں ہم ان کو فوڈ ہیمپس ڈسٹک ایڈمنسٹیشن کی طرف سے پروائیڈ کر رہے ہیں اور ساری جو ہیں نا ایکٹیوٹیز ڈساب کی سپرویئن میں میں بھی ہنگے اسی خود سپروائز کر رہا ہوں باراتیوں سے بھری کشتی ڈوبنے کی افسوسناک واقعے میں دریا برد ہونے والے افراد کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کی گئی علمناک ثانیے پر علاقے میں سوک کا سما چھایا ہے ہر آنکھ عشق بار ہے گھوٹکی کے علاقے خانپور مہر کے نواہی گاؤں جعفر ملک میں گیسٹوں نے پنچے گال دیئے اسپتال انتظامیہ کے مطابق جعبھک بچوں کی عمریں پانچ سے چھ سال ہیں خانپور مہر میں گیسٹوں سے بچاؤں کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں لوردین کی وادی تعلاش میں حیزے کی بابا پھوٹ پڑی ایک خاتون جان سے ہاتھ دو بیٹھی محکمہ صحت حکام کے مطابق وادی تعلاش کے نواہی علاقہ باگ کارٹن کے باسیوں نے علاقے میں موجود چشمے کا آلودہ پانی پیا جس کے بعد پورا گاؤں حیزے سے متاثر ہو کر ہسپتال پہنچ گیا زفر آباد کی ٹریفیک کو کنٹرول کرنے کا اہم ترین منصوبہ حکومتی اداروں کی غفلت اور ٹھیکے دار کی لا پرواہی کی بھینٹ چڑ گیا سی ایم ایچ فلائی اوور کا تعمیراتی کام کھٹائی میں پڑ گیا ندیم شاہ کی ریپورٹ انتہائی اہم نویت کے اس منصوبے کے کام کا آغاز دو ہزار بیس میں کیا گیا تھا آزاد کشمیر میں پہلی بار کیا جا رہا جس کا ٹھیکہ کسی بڑی کمپنی کو دے ایک لوکل ٹھیکیدار کو دے دیا گیا متعلقہ ٹھیکیدار اس سے پہلے بھی درجنوں منصوبہ چھوڑ چکے ہیں جن میں نیلم ویلی شاردہ پل چکار روڈ کے منصوبے شامل ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں کیے جا سکے جبکہ فلائی اوور کے اس چوبیس کروڑ روپے کے منصوبے کو وقت کے زیادہ سے پچاس کروڑ روپے تک پہنچنے کا خطشہ ہے فلائی اوور کی سائٹ پر کام دو مہینے سے بند پڑا ہے جس سے ٹریفک کے مسائل دگنا ہو چکے ہیں اور عوام شدید مشکلات میں مرتلا ہیں پرمنٹ کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں پہلے تو ٹھیکے دار ذمہ دار ہے پھر حکومت ذمہ دار ہے جس حکومت نے ان کو ٹھیکا دیا ہے جبکہ محکمہ شہرات کی طرف سے اس انتہائی اہم نویت کے منصوبے کا پی سی ون جلدی میں تیار کیا گیا تیکنیکی پہلوں پر توجہ نہیں دی گئی جبکہ کام شروع ہونے کے دو سال بعد محکمہ شہرات کے انجینئرز اور ذمہ دارہ تعمیرات کے بعد بنیادی ڈیزائن میں تبدیلیوں میں مصروف ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید ندیم شاہ سچ ریوز مظفر آباد آزاد کشمی خانوال کے قدیم قبرستان کے مرکزی دروازے پر سیوریچ کی لائن پھٹ پڑی علاقے میں تافن پھیلنے کے ساتھ ساتھ شہر قاموشہ کا تقدس بھی پامال ہونے لگا راشد حسین سے مزید جانے کے جی راشد بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں مرکزی قبرستان کے مین گیٹ پر جہاں پر سیوریچ کا پانی جو ہے قبرستان کے تقدس کو پوری طرح پامال کر رہا ہے وہیں علاقے میں مختلف قسم کے وبائی امراض کی وباوی پھوٹنے کا شدید خرچہ ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ گندے پانی کے سبب انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے جی بتائیے گا گندے پانی کے سبب جہاں قبرستان کا تقدس بری طرح پامال ہو رہا ہے وہاں اہل علاقہ کو اور شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی اسلام علیکم ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر بہت ساری بماری ہیں اس گندے پانی کے وجہ سے پھیل رہی ہیں میتیں یہاں سے گزر کے آتی ہیں یہ آپ دیکھیں سارے پانی پانی اور مچھر کھڑے ہیں یہاں پر وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے اور یہ بہت قدیم قبرستان ہے یہاں سے مین رستہ ہے ساری میتیں یہاں سے گزر کے جاتی ہیں اس کے علاوہ جو یہاں کے اہل علاقہ ہیں ہم لوگ ہیں ہمیں ہر وقت یہاں سے تافون بدبو اور پریشانی کا سامنا ہے گزرتے وقت کپڑوں کا چھٹے پڑنے کا پریشانی کا سامنا ہے نماز کے لیے آنے جانے گزرنے کا لیے اور جو بھی یہاں سے گزرتے ہیں ان سب کے لیے یہاں سے گزرنے کا مسئلہ ہے تو محل انتظامیہ کو پاکستان طلبہ کانسل کی توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے یہاں کی یہ نظر سانی دروانا چاہتا ہوں بھی اس کو جلد جلد اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس سے لوگوں کو بچایا جائے اور یہاں پر قبرستان آنے جانے والوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے یہ بالکل شہری کی گفتگو آپ نے سنی ان کا کہنا یہی تھا کہ استعفون زدہ محول سے شہریوں اور اہل علاقہ کو فوری طور پر چھٹکارہ دلوائے جائے بہت شکریہ راشد دیرہ غازی خان کے گلی محلے اور سڑکیں سبرج کے پانی کے باعث تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں جس کی وجہ سے گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں توقیر حیدر میرادی کی ریپورٹ دیرہ غازی خان میں عرصت دراز سے شہر میں سبرج کا نظام نکارہ ہو جانے کی وجہ سے گندہ پانی شہر کی رہشی کلونی میں داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے علاقہ مکین خاصا پریشان دکھائی دیتے ہیں گندہ پانی گٹروں سے ابل کر باہر آنے کی وجہ سے نمازیوں کے کپڑوں پر چھینٹے پڑھنے کی وجہ سے نماز کی ادائگیوں میں کافی پریشانی ہوتی ہے جیسے رکشہ آتا ہے اس میں خواتین بیٹھے ہوتے ہیں بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں یہ ایک فور سے بھی زیادہ ہے لیکن ان کو کہہ کہہ کہ تھا کہ کوئی نہیں آیا سکول کے بچوں کو آنے جانے کا بھی دشواری ہوتی ہے موٹسیکل اور رکشہ کئی بار گندہ پانی میں گر جاتے ہیں اور بچوں کا بھی گٹروں میں گر جانے کا ڈر رہتا ہے میوسپل کارپوریشن کی گفلت کی وجہ سے سیوریت کا نظام تباہ ہو چکا ہے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ سیوریت کی نظام کو درست کیا جائے کامرامن ناصر سمرو کے ساتھ توقیر حیدر میرانی تیرہ غازی خان تجاوزات مافیا کی شامت آگئے لوہردیر کی انتظامیہ نے سرکاری زمینوں کو واگزار کروانے کے لیے زلہ بھر میں آپریشن شروع کر دیا رحمت اللہ سباتی کی ریپورٹ زلہ انتظامیہ دی زلہ انتظامیہ کی افسران پولیس دیلور اور ٹیمے کے ارکار شریک ہے اب تک انتظامیہ نے ساٹھ کنال آرازی کو قابضین سے خالی کرایا ہے سرکاری زمینوں کو خبض امار پیوں سے خالی کرانے کے آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے اور احتجاج کرنے والے پولیس نے گریپتار کر لیا ہے تمام پروسس میں ابھی تک ساٹھ کنال آرازی جو ہے وہ ہمیں واگزار کروائی ہے اور ابھی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے ابھی جیسے جیسے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی زمین کی نشاندہ ہی کریں گے ہم آپریشن اس کے اندر کرتے ہیں ادھر ڈپٹی کمیشنر دیلور محمد زبیر خان نیازی کا کہنا ہے کہ سرکاری زمینوں سے قابضیوں سے خالی کرانے تک آپریشن جاری رہے گا اور اس حوالے سے کس سے بھی نرمی نہیں کیا جائے گا اور آپریشن میں ریکاوٹ ڈالنے والوں سے اختی سے نمٹا جائے گا زل انتظامیہ دیلور کے جاری آپریشن کے مقفر سیکورٹی کے سخت انتظامات کی گئی تھی کمیرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی تیمرگرہ لور دیر جکواباد کے نواہی علاقے کے لال شہباز نہر میں پندرہ فٹ کا چوڑا شگاہ پڑ گیا سیکرو اکر پر کھڑی فصل متاثر ہو گئی دھان کی فصل کو نقصان پہنچنے سے کاشتکار پریشانی کا شکار ہیں انتظامیہ کی غفلت ستھارجہ کے گلی محلوں میں جمع بارش پانی کے نکاسی نہ ہو سکی جس کے باعث شہر کی مختلف سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں عبد المطلب بلوش کی ریپورٹ مونسون کے بارشوں کے باعث ستھارجہ ڈپاجہ کے مختلف روڈ اور راستے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے مصفل انتظامیہ کے نائلی کے باعث روڈوں پر کھڑے بارش کے پانی کو نہ نکالا گیا روڈ اور راستوں پر کئی فٹ پانی جمع اور روڈوں پر کھڑے بارش کے پانی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈپاجہ شہر میں مین گلیوں میں برساتی پانی کھڑا ہے ہم آلہ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ پانی نکالا جائے ٹاؤن کامیٹی ستھارجہ اور یونین کاؤنسل ڈپاجہ انتظامیہ کو چاہیے کہ روڈوں پر کھڑے بارش کے پانی کو جلد نکالا جائے تاں کہ شہری مشکلات سے بچ سکیں کامرہ ٹیم کے ساتھ عبد المطلب سچنیو سے ٹھار جاں سرائی علمگیر میں قاتل نہر نے نوجوان کی جان لے لی کشبور میں ایک بچہ ڈوب کر جان سے گیا سرائی علمگیر میں راجرپول کے قریب نہر اپر جہلم میں نوجوان نہاتے ہوئے ڈوب گیا اور نوجوان گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہر میں نہانے آیا پولیس کی امدادی ٹیمز جائے حدثہ پر پہنچیں کشبور میں آڑی نہر میں دس سالہ بچہ ڈوب کر جا بھاک ہو گیا ساون کی جھڑی لگنے کو ملک کے بیشتر علاقوں میں پیر تک بادل برسیں گے موسم کا حال سنانے والوں نے ندی نالو میں تغیانی کا خدشہ ظاہر کر دیا پی ڈی ایمے کے مطابق بلوجستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے اٹھاسی افراد زندگی کی بازی ہار چکے مونسون ہوائے شدد کے ساتھ بلائی اور وسیع علاقوں میں داخل ہو گئیں اسلام آباد اور اولپنڈی میں بادل برس پڑے ملک ایک احسار مری میں بھی ماحول بن گیا گجرات پسرور اور دیگر علاقوں میں کہیں رم جھم کہیں تیز بارش ہوئی زفروال اور گرد و نواب میں مستہ دہار بارش نے جل تھل ایک کر دیا لاہور، اٹک، چکوال، جہلم، گجروالا، فسراباد، لیہ، ملتان، راجنپور، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاولنگر اور رہیم یار خان میں بارش کا امکان ہے سواد کوہستان، اپٹ آباد، ہریپور، پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، بنو، لکی مروت اور ڈی آئی خان میں بھی تیز بارش متوقع ہے انڈی ایم اے نے نئی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے پنجاب اور سن کے نشبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ اور لینڈس لیڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ متعلقہ محکمے عملے کی دسیابی کو یقینی بنائیں سیاہ موسمی حالات کو مدنظر رکھ کر سفر کریں اور دورانے سفر احتیاط بھی کریں آزاد کشمیر کا خوبصورت سیاہتی مقام تولی پیر حکومتی ادم دلچسپی کے باعث سبھی تک سیاہوں کے نظروں سے اجھل ہے یہ سبز علاقہ خوبصورتی میں اپنا سانی نہیں رکھتا تولی پیر کی سیر کروا رہے ہیں وسیم تاریق تولی پیر آزاد کشمیر کا ایک پہاڑی پرفضا سیاہتی مقام ہے جو ازا کشمیر کے زیلہ پونچ کی تحصیر راولہ کورٹ میں سطح سمندر سے آٹھ ہزار آٹھ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ ایک ہل سٹیشن ہے جس کا نام ایک بزرگ شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان وقتی طور پر دنیا کے ہر غم قبول کر قدرت کے حسین نظاروں میں کھو جاتا ہے اچھی جی ویو ہے یہ دیوسائی والا ویو ہے سارا مل رہا لوگ جو اووریٹڈ کرتے ہیں بہت ساری جگہوں کو اس سے بہت زیادہ اچھی جگہ ہے موسم زبردست ہے لاکہ بھی بہت خوبصورت ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی اولٹرنگ جو ہے نا وہ بہت ان کا ریگٹ بھی بہت کام ہے حکمات کو چاہیے کہ قدرت کی اس حسین شاکار تولی پیر کی دیوار بندی کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات اور اس سیاتی مقام کو دیگر شہروں سے ملانے والی روڈز کو پختہ کر کے سیاہوں کو سہولیات فرام کرے اگر آپ بھی قدرت کے ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونا جاتے ہیں تو ایک دفعہ ان جگہوں کا رخ ضرور کریں کیمرہ میں نوسا مشوی کے ساتھ وسیم تارک سچ نیوز تولی پیر ازاد کشمیر وزیرالہ خیبر پختنخواہ محمود خان نے اس علاقے سے متاثرہ علاقے سوابی کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لیا اور جہاں بہت افراد کے لوائقین کو فیکز تین لاکھ روپے کے چیکز تقسیم کیے وزیرالہ کے امراء ان کے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصدقی اصر بھی موجود تھے اس دوران وزیرالہ کی طرف سے جہاں بہت افراد کے لوائقین کے لیے مزید پانچ لاکھ دینے اور مکمل تباہ شدہ گھروں کے لیے چار لاکھ روپے فی گھر جبکہ جزبی طور پر نقصان زیادہ گھروں کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا وزیرالہ نے تباہ شدہ فصلوں کے لیے معافضے کی رقم پانچ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے فی اکڑ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے انہوں نے سہلاب سے متاثرہ انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے ایک ارب روپے کا خصوصی پیکج دینے کا بھی اعلان کیا ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے پالیس ٹریننگ کالج شاہداد پور میں 172 بی پاسنگ آؤٹ پیٹ میں وطور مہمان خصوصی شرکت کی سانگڑ کے پولیس ٹریننگ کالج میں منعقدہ تقریب میں ٹریننگ حاصل کرنے والے 27 خبتین سمیت 561 ایسسٹنٹ سب انسپیکٹرز نے وزیرالہ سندھ کو سلامی پیش کی مہنگائی کے بار جاری گھی اور آٹا کے ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے غریب عوام کی دعائیاں سننے والا کوئی نہیں نظیر احمد خرل کی ریپورٹ غریب عوام جائے تو جائے کہاں کوئی پرسانے حال نہیں غریب ڈیاری دا تبکہ رول گیا گئی آٹا چینی کی قیمتیں اسمان کو پہنگ گئی ہیں گئی تقریباً 600 روپے مل رہا ہے آٹا جو کہ 3,000 روپے ہو گیا عوام نے حکومت وقت سے اپیل کیے کہ ہم پر میربانی فرما کر عشاء خردو نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کریں ہم میں مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنے کی سکتی نہیں تبدیلی سرکار کے جانے کے بعد نہیں حکومت بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل نقام دکھائی دیتا ہے غریب عدمی جائے تو جائے کہاں کوئی پرسانے حال نہیں کیمرہ بین راشد انجرہ اور فیض برید کھچی کے ساتھ نظیر احمد خرل سچ ٹی وی آریف بھال